سوئٹ آج ہم بنائیں گے کچھا گولا سویٹ یہ کھانے میں بہت جیسٹی ہے اور بنانے میں ویزی ہے اس کو ہم نے بہت ہی کم سمان میں بنایا ہے تو چلیے بناتے ہیں کچھا گولا اس کے لئے میں نے دو سو گرم پنیر لیا ہے پنیر فریش ہونا چاہیے اور اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پرو میں کٹ کر لیا ہے آپ پیکٹ والا پنیر بھی لے سکتے ہیں اب میں نے اس کے ٹکڑوں کو مکسی جار میں ڈال کے اس کو پیسنا ہے اس میں پانی بالکل نہیں ڈالنا ہے اس کو ایسے ہی پیسنا ہے اس کو ایک ساتھ مکسی میں نہیں چلانی تھوڑی تھوڑی کر کے چلانی ہے یہ دیکھو ایسا اس کا پیسٹ بلانا ہے اب اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اس کو تھوڑا سا اکٹھا کر کے میں اس کو دو پارٹ میں ڈیوائٹ کر لوں گے اب ایک پارٹ میں میں تھوڑی سی چینی ایک چمچ کے کریم ملاؤں گی اور اس کو ہمیں اچھے درہ سے مسالہ ہے بلکو سموز سا اس کو بنانا ہے میں چینی ڈالنے سے یہ تھوڑا سا لیکوڑی ہو جاتا ہے پر کوئی بات نہیں ہمیں اس کو بعد میں گیس کے پر بھی تھوڑا سا بھوننا ہے تو بس تھوڑا سا ہمیں اس کو بنانا ہے کہ تھوڑا چیزے سموز ہو جائے سموز ہو جائے یہ دیکھیں اس کے سارے دانیں نکل گئے ہیں میں نے اس کے اندرہ تھوڑا سا ملک پوٹر ملایا ہے بس تھوڑا سا زیادہ نہیں ایک دو چمز کے کریو آپ ملا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو تھوڑا سا لیکوڑ لگ رہا تو یہ بس اب یہ کٹھا ہو گیا میں اس کو گیس کے اوپر پیان رکھ دیا میں نے اس کے اندر اس کو ٹرانسفر کریں گے اور اس کو تھوڑا سا ہمیں بھوننا ہے فلیم ہوئے ہائی بھی رکھ سکتے ہیں نون سٹک ہے اس لئے نون سٹک پہ نیچے نہیں لگتا یہ تو ہم ہائی فلیم پہ بھی اس کو کر سکتے ہیں ہم میں اس کے اندر دو سے چار چمچ کنڈنس ملک ملاوں گی پہلے میں نے اس کے اندر دو چمچ ملائے ہیں کنڈنس ملک آپ کوئی بھی کمپنی کا لے سکتے ہو یہ دیکھئے کیونکہ چینی میں نے تھوڑی ڈالی تھی اس لئے کنڈنس ملک میں چار چمچ ڈالوں گے اس کے اندر دو چمچ میں اور ڈالوں گے اس کے اندر یہ ہمارا ملک کے بھون چکا ہے اچھی طرح سے اور تھوڑا سو اور اس کو بھونیں گے یہ بھون کے میں اس کو ایک ٹرانسفر کر لوں گی پلیٹ میں جس میں میں نے اس کو پہلے اچھی طرح سے مسئلہ تھا اس کو ٹرانسفر کر لیں گے کیونکہ مجھے پھر دوبارہ اس کو ملنا ہے تھوڑا سا اب جو میں نے ایک پارٹ پہلے نکال کیا لگیا تھا وہ بھی اس کے اندرے اٹ کر لیں گے اور ان دونوں کو مکس کرتے ہوئے اچھی طرح سے تھنڈا بھی ہو جائے گا یہ اور تھوڑا سا مکس بھی ہو جائے گا باقی کا ہم جو بھی کام ہے وہ بات میں کریں گے پہلے اس کو تھنڈا کریں گے کیونکہ ہم نے ابھی بھی اس کو تھا رہا ہے تو یہ بہت گرم ہے یہ تھنڈا بھی ہو گیا اب تو اب اس کو ہم تھوڑا سا ملیں گے اسے ہمیں تب تک ملنا ہے جب تب یہ ملے کہ ڈوگی فوم میں آجائیں یہ دیکھیں ڈوگی فوم میں آگئے ہیں تیل ہمیں بلکل بھی نہیں لگانا ہے اگر ہمیں زیادہ لکوڑی لگنا ہے تو لگا سکتے ہیں نہیں تو اثر وائز تیل اس میں بہت سے بہت نکلا آتا ہے میں نے اس کی پارٹ سارے کر لکھیں برابر برابر اب اس کو لی کر گولی بنا لیں گے یہ دیکھیں آپ بڑے چھوٹے جیسے آپ کو اچھے لگتے ہیں ویسی گولی بنا سکتے ہیں اس طرح سے میں سارے گولی تیار کر لوں گی اب میں نے ملک پوڑر لینا ہے اور ملک پوڑر میں اس کو ڈپ کرتے ہوئے اچھی طرح سے چاروں طرف سے کوٹ کریں گے ملک پوڑر سے کیونکہ یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی اچھا لگے گا اسے یہ دیکھیں آپ چاہیں تو اس کو کوکنٹ سے بھی کر سکتے ہیں جو کوکنٹ کا پوڑر لاتا ہے اس سے بھی اس کو بلکی ایسے کر سکتے ہیں اور چینی سے بھی کر سکتے ہیں چینی پوڑر سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے کچھا گولہ تیار ہیں اب میں اس کو فریٹنگ کرتی ہوں اس کی میں نے مفین کے جو کاغج کے پیپر ہوتے ہیں میں نے اس کے اندر اس کو کپ کے اندر سب کیا ہے یہ دیکھنے میں بھی اسے اچھے لگ رہے ہیں اور اٹریکٹی بھی لگ رہے ہیں کھانے میں بھی اچھے ہیں سب کو بہت پسند آنے والے ہیں آپ اس کو بنا کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ کو یہ میری لیسی بک کیسی لگی ہے آپ مجھے جڑھوٹ ہے یہ آپ دیکھیں میں اس کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ پرفیکٹ ایک دم لگ رہے ہیں کھانے میں بہت یمی ہے مجھے جو مجھے لے مجھے جوانے مجھے گیر کرنے مجھے مجھے موسیقی